پاکستان سوپر لیگ کا فائنل لاہور میں ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ جیلم کے عوام کیا کہتے ہیں موسیقا 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 برگ سب یہ کھڑا ہے پر جویے موسیقا موسیقا صورتا ہے موسیقا 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 موسیقی 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 نکلے ہیں شہزادے دنیا کو دکھانے آئے ہیں ہم دیوانے پھر سے گیم اٹھانے پوچھو نہ یہ کیسی رات ہوگی آج ہر سو چاروں ترف ہوگی اپنی بات پھر سیٹی بجے گی پھر سٹیج سجے گا اور دالی بجے گی اکھے لے جمے گا پھر سیٹی بجے گی سٹیج سجے گا اور دالی بجے گی اکھے لے جمے گا پاکستان سوپر لیگ ٹو کے فائنل پر شائقین کرکٹ پر جوش ہیں اور کذافی سٹیڈیا میں فائنل کے تمام انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں ملک بھر کی طرح جیلہ میں بھی کرکٹ سے محبت کرنے والے شائقین بہت خوش ہیں ان کا کہنا ہے پاکستان سوپر لیگ کا فائنل دبائی کی بجائے لاہور میں کروانا پاکستان کرکٹ بول کا بہت اچھا فیصلہ ہے اس سے انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں واپس آئے گی اور پاکستانی عوام ایک بار پھر اپنے سٹارز کو اپنے ملک میں کھیلتے ہوئے دیکھیں گے مگر ایک فائنل میچ کے لیے پورے شہر کو بند کرنا درست نہیں ایک لیے ہے تو اچھا فیصلہ لیکن اگر ہمارے ملک کی صورتحال دیکھی جائے تو اس سوالے سے یہ فیصلہ بالکل درست نہیں ہے کیونکہ آپ ایک لیگ میچ ہے ایک لیگ میچ ہے اگر کوئی انٹرنیشنل پلئیر آئے گا تو وہ اپنے بلبوتی پر آئے گا وہ اپنی لیگ کی طرف سے اپنی جو سی کرکٹ آسوسیشن ہوتی ہیں ان کی طرف سے نہیں آئے گا تو ایک جس لیگ میچ کے لیے پورے شہر کو بند کرنا میرے خیال سے یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں ہے اور جو دماؤکے بھی ہو رہے ہیں وہ اسی طرح سے ہو رہے ہیں کہ فائنل نہ ہو سکے تو میرا نہیں خیال کہ اچھا فیصلہ ہے کہ ایک جس میچ کے لیے آپ پورے ایک شہر کو بند کر دیں اور پورے پنجاب کی سکورٹی آپ جس ایک سٹیڈیوم پہ لے جائیں میں تو سمجھتا ہوں اب بھی نہیں مشکل مشکل ہی ہے بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ جو حالات لاہور کے چاہرے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے اب بھی انہوں نے دیکھے کتنی سکورٹی کر دی ہے اتنی رینجرز وغیرہ ساتھ پولیس والے انہوں نے سکورٹی دے دی ان کو مجھے نہیں لگتا ہو کیونکہ میں بھی چانس ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی کیونکہ بہت بہت سارے لوگوں نے چاہے بے شک انڈیا والے ہیں جو بھی ہیں جنہوں نے چاہے انہوں نے یہ سمجھ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں لاہور پہ فائنل نہ ہو مجھے تو لگتا ہے ابھی میاب نہیں ہوگا کبھی بھی میں کہتا ہوں یہ تو بہت ہمارے لئے بہت اچھی بات ہوگی کہ انٹرنیشنل کرکٹ بہال ہو جائے گی پاکستان میں لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی تھوڑا مشکل یہ چانس مشکل ہے کیونکہ ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو فائنل کو روگنے کے لئے اتنا کچھ کر رہے ہیں لوگ تو پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہو کہتے ہیں سب کہتے ہیں کہ فائنل ہونا چاہیے لیکن اب دیکھیں پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی وجہ سے دوسرے ممالک کے کھلاڑی پاکستان نہیں آ رہے کوئٹا گلیڈیٹر جو پلے آف میں پشاور ظلمی کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ گئی ہے مگر اس کے لئے کھیلنے والے کیون پیٹرسن سمیت دوسرے ممالک کے کھلاڑیوں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے مگر ایسا لگتا تو نہیں ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کے دروازے کھول سکتے ہیں کیونکہ جتنے انٹرنیشنل پلیئرز تھے وہ سب ان کی کنفرمیشن ہوتی پاکستان آنے کی تو پھر تو ٹھیک تھا لیکن اب جیسے پیٹرسن ہے وہ واپس جا رہا ہے لوک رائٹ واپس جا رہا ہے ان کا ایک فاس بولر تھا جو کوئٹا کا وہ بھی واپس جا رہا ہے تو ویسے گورنمنٹ کا یہ اچھا فیصلہ تھا پاکستان میں فائنل کروانے کا لاور میں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے آگے جو ہے کرکٹ پاکستان میں آ سکتی ہے کیونکہ اگر تو وہ لوگ آتے پاکستان میں کھیلنے کے لیے پھر تو باقی دنیا دیکھتی کہ پاکستان میں یہ لوگ کھیل کے گئے ہیں ان کی سیکیورٹی اچھی تھی یہ بالکل اچھا اقدام ہے کیونکہ اس سے باقی جو موالکی ٹیمیں ہیں اگر ایک کامیاب ہوتا ہے انشاءاللہ سے امید ہے کہ یہ کامیاب رہے کوئی ایسا کوئی بہم دھماکے والا خطرہ نہ ہو جس کی وجہ سے اگر ایک کامیاب ہوتا تو باقی ٹیمیں بھی آئیں گی چیئرمن پی ایس ایل نجم سٹی کا کہنا ہے کہ فائنل میں دوسرے ممالک کے کھلاری ضرور کھیلیں گے اور پشاور ظلمی کے اونر جعوید آفریدی نے بھی کہا ہے کہ اگر پشاور ظلمی کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی اس میں کھیلنے والے تمام انٹرنیشنل کرکٹر پاکستان ضرور آئیں گے اور ان کھلاڑیوں کو ویزے بھی جاری کر دئیے گئے ہیں پاکستان سوپر لیگ ٹو پلے آف کے آخری میچ میں آج کراچی کنگز اور پشاور ظلمی آمنے سامنے ہوں گے ان میں سے جو ٹیم جیتے گی وہ پانچ مارچ کو لاہور کے کضافی سٹیڈیو میں کوئیٹا گلیڈیئیٹر کے ساتھ فائنل میچ کھیلے گی عوام کا کہنا ہے کہ پاکستان سوپر لیگ کا فائنل پاکستان میں ہی کروانا حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے جس سے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے کھول جائیں گے کیمرامین محمد رفیق کے ساتھ شیخ عطیق الرحمن ٹین نیوز جہلو موسیقی